اسلام علیکم فرنڈز وولکم تو سٹیڈی بی جیگر یوٹیوب چینل اور آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اس ٹاپک کو کلیر کرنے کے بعد آپ کو بتا چلے گا کہ یہ آپ کی ٹیسٹ میں کتنا زیادہ آتا ہے جس طرح ہم نے اپنی پر بیئیس ویڈیو کے اندر میں کچھ کوسٹین آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے اور وہ کوسٹین آپ کے ایڈی پرسن آپ کے ٹیسٹ میں آتے ہیں تو آج کس ویڈیو کے اندر جو ٹاپک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس ٹاپک کا نام ہے موسٹ ایمپورٹن فریزل ورپس یہ ساری چیزیں جو آپ نیچے پڑھ رہے یہ تمام آپ کے جو فریزل ورپس ہیں یہ آپ کے یوز ہوتے ہیں انگلیش کے پورشن کے اندر جب آپ انگلیش کا آپ کا ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کے فریزل ورپس کا بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں اور ہم یہاں پر تھوڑا سی کنفیوز ہوتے ہیں کہ انہیں کس طریقے سے حل کرنا ہے تو آج کس ویڈیو کے اندر میں پارٹ ون آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کے اندر میں ٹوئنٹی موسٹ ایمپورٹن فریزل ورپس آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ہمیں کس طریقے سے یوز کرنے ہیں اور اس کی اگزیمپلز کیا ہوں گے سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونے چاہیے کہ what is phrasal verb یہ phrasal verb آخر ہوتے کیا ہیں phrasal verb is a group of words that functions as a verb and is made up of a verb plus a proposition and adverb are both phrasal verb جو ہوتے یہ آپ کا words کا گروپ ہوتے ہیں جس کا function is a verb یہ is a verb کام کرتے ہیں and is made up of a verb plus a proposition اب phrasal verb کیسے بنا ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایک verb ہوتے ہیں verb کے ساتھ preposition یوز ہوتے ہیں یا ایڈورب یوز ہوتا ہے یا preposition اور ایڈورب دونوں یوز ہوتے ہیں so these are the phrasal verbs example of phrasal verbs کون سے ہوتے ہیں دیکھیں جی break down so یہاں پر break آپ کا verb ہے اور down آپ کا preposition ہے deal with deal آپ کا verb ہے اور with آپ کا کیا ہے یہ آپ کا preposition ہے so example میں ہوگا their car broke down two miles out of town اب یہ آپ کی example ہے کہ ان کی جو car تھی وہ خراب ہو گئی تھی یا ٹوٹ گئی تھی جو آپ کا تاؤن ہے اس سے دو مل دور did the manager deal with that customer's complaint کیا manager اس customer کی complaint کے ساتھ deal کر پائے گا تو یہ آپ کے phrasal verbs ہیں اب میں آپ کے ساتھ 20 most important phrasal verbs شیئر کرنے جاہاہاں جو کہ آپ کے ہر طرح کے تیسٹ کے اندر آسکتے ہیں انہیں آپ نوڈ ڈاون کیجئے گا یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو list of most important phrasal verbs I am going to tell you the one is add up اب ایڈ اپ کا کیا ہے یہ آپ کا واب ہے اور یہ اب یہ جو بلو لائن سے آپ کا شو ہو رہا ہے یہ آپ کا پرپوزیشن ہے ٹھیک ہے اس لیے میں اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ رکھا ہے اس لیے ایکشن ایڈ اپ ایڈ اپ اب جہاں پر add up آپ کا phrasal verb یوز ہو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کچھ ایڈیشن کی جا رہی ہے اب اس کی اگزیمپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ we added up the apples there were 12 ہم نے apples کو بڑھایا ان کی تعداد کو انکریز کیا there were 12 وہ 12 تھے we can also use it to mention that something is meaningful logical and makes sense اچھا ہم اس کو use کرتے ہیں addition کے الاوہ کہ کوئی چیز meaningful ہے logical اسی شو کرنے کے لئے اسے mention کرنے کے لئے اب یہاں بر دیکھیں ایک دوسری اگزیمپل میں آپ کے شیئر گرتا ہوں کہ ہر سٹوری does not اس کی کہانی اتنی زیادہ بڑی نہ ہوتی میرے خیال میں وہ جھوٹ بول رہی ہے so these are the add up frazzled walk اب چلتے ہیں next کی طرف blow up یہ سارے بہت important اور useful frazzled walk جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور یہ آپ کے ٹیسٹ میں کافی زیادہ عمل دخل ہوتا ہے وہ اچھا ہے سے مراد ہے کہ blow means explode like a bomb someone's temper can also explode meaning that they become quite angry a third meaning is to inflate or to fill something with air like a bloat اب اس کی یہاں پر تین meanings ہیں پہلی explode یہ یعنی کوئی چیز پھڑ جاتی ہے جیسے کہ explosion ہوتے تو وہاں بلو آپ کا آپ کا فریزل اب عیوز ہوگا جب کسی بندے کو بہت غصہ آتا تو وہاں پر بھی آپ blow up کو use کر سکتے ہیں a third meaning is to inflate or to fill something with air جب آپ کسی چیز کو ہوا سے بھرتے ہیں چاہے وہ آپ کا بلون ہو چاہے وہ آپ کا tire ہو وہاں پر آپ blow up کا use کر سکتے ہیں اگزمپل میں آپ کو دے دیتا ہوں the building was blown up by a bomb اب جو building ہے وہ bomb سے تباہ ہو چکی ٹھیک ہے another example is when I said I could not go to a party she blew اگز میں اس سے کہ میں اس کی پارٹی میں نہیں جا سکتا تو وہ اس سے آگئی ٹھیک ہے تو یہاں بار آپ دیکھ سکتے ہیں below up کا use اب جو third one ہمارا proposition ہے call off اور call something off اب آپ نے سنا بھی ہوگا call up game بھی ہے اس سے related phrase will go have آپ کو مراد مراد ہے this refers to cancel some plan or action اب یہ چیز refer کرتا ہے جب آپ کسی plan or action کو ختم کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر example ہوگی we need to call off the meeting due to the weather ہمیں اس meeting کو cancel کرنا چاہیے موسمی حالات کی وجہ سے second one is we need to call the meeting off because it is going to rain ہمیں اس meeting کو بند کرنا چاہیے cancel کرنا چاہیے کیونکہ بارش ہو رہی ہے اب آپ کا جو 4 number آپ کا فریز بوا پہ that is calm down calm down سے مراد ہے this refers to relax after being angry this refers to relax after being angry جب کوئی شخص angry ہو جاتا ہے تو ہم اسے کہ بھائی تھنڈا ہو جا کام ڈاؤ پلیز اگر گھر میں کوئی بڑا بھائی غصہ کرتے تو ہم کہ تھنڈے ہو جاؤ ٹھیک ہے تو وہاں پر یہ آپ کے فریز کام ڈاؤ یعنی کوئی بندہ جب غصہ ہو گھصہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ ریلیکس ہو رہا ہو اسے ہم کہتے ہیں کہ کام ڈاؤ ڈاؤ اگزمپل لائے گی کہ آپ ست ویڈ آس کام ڈاؤ بھائی تم ہمارے ساتھ بیٹھ سکتے جب تم ٹھنڈ ہو اب بہت زیادہ پائپ نمبر فریزل واب ہے that is work out this refers to exercise یا آپ نے سونا ہوگا کہ work out کیجئے تو work out کیا ہے یہ آپ کا verb ہے اور out آپ کا کیا ہے that is proposition تو work کے ساتھ ہمیشہ آپ کا out آئے گا جب یہ exercise کو refer کریں اب اگزمپل یہ ہے کہ I prefer to work out in the mornings کہ میں سوا سوا کو exercise کرنے کو work out کرتا ہوں ٹھیک ہے جی تو ہمارا جو 6 number فریزل واب that is eat out eat at a restaurant یعنی جب آپ گھر سے باہر کھانے جاتے ہیں وہاں پر ہم eat out کو use کریں گے کیسے دیکھیں let's make spaghetti tonight I آج ہم کچھ spaghetti بنا لیتے ہیں رات کو ہم باہر کھانا کھا کھا گے تنگ آ چھوکا ہوں جب eat out آئے تو اس سے مراد ہے کہ restaurant پہ کھانا کھانا گھر سے باہر کھانا کھانا ٹھیک ہے next one is figure out understand or find the answer کسی چیز کو سمجھ نہ out or figure something out اس کی example ہوگی کہ we left early because we figure out the problems ہم جلدی چھوڑ آئے کیونکہ ہمیں کچھ مسئلے نظر آئے ہم نے وہ مسئلے دونے figure out the problems another example is we figure out the problems out so we left early ہم نے مشکلات دیکھی تو ہم جلدی وہاں سے چھوڑ کر آگئے اس کے بعد جو ہمارا next frazzel verb that is give up or give something up اس کے اندر ہمارا جو آتا ہے stop trying or quit give up آپ نے سنو کو کہ give up نہ کریں جو give up کرتا ہے اس کو اس کی کام ہے نہیں ملتی تو give up سے مراد ہے give آپ کا کیا اور آپ آپ کا preposition ہے so this is the frazzel verb give up stop trying or quit example never give up on yourself کبھی بھی آپ نے حمد نہیں چھوڑ چھوڑ یہاں پر چیز میں بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہونے جاری ہے لیکن اس سے آپ زیادہ بنیفیت ہوگا اگر آپ بور ہو رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو چھوڑ سکتے ٹھیک ہم چلتے go over something this refer to review something ہم کسی چیز کی نظر سانی کرتے ہیں کہ جی آپ اسے go over کریں آپ اس go through بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے this refer to review something example میں ہمیں اور کیلئے ہو جائے گا go over your receipt to make sure they charge you correctly کہ آپ اپنی receipt دیکھیں اس کی نظر سانی کریں اور اس بات کی تسلیح کریں کہ انہوں نے آپ سے ٹھیک طریقے سے چارج کی کوئی مستیک آپ سے نہیں گی hangout 10 number hangout ہے آپ spend time relaxing جب ہم time spend رہ ہوتے relax ہونے کے لئے تو اسے hangout گا جاتا ہے they spend the whole day hanging out by the pole سارا دن relax ہونے کے لئے swimming pool میں enjoy کرتے رہے وہ اپنا time spend کرتے رہے تو hangout کا یہ اگزمپل بھی ہوتا ہے اس کے بعد hold on اب hold on بھی important فریزل واب ہے wait for a moment ہم جسے کہ دو منٹ hold on کریں میں آپ سے تھوڑی دیر کے بعد پھر کال کرتا ہوں اس طرح سے hold on اب hold کے ساتھ آپ on use ہوگا جب یہ show کرتا ہے wait for a moment اگزیمپل is hold on one minute آئیے مون دی فون اگر ہم روم میں کھڑے کوئی بندہ آجائے اور ہم بات کرنے کوشش کریں اور ہم فون پر رہوں تو ہم اسے کہیں کہ hold down one minute دو منٹ ایک منٹ آپ ٹھہر جائیے آئیے مون دی فون میں اس وقت بات کر رہا ہوں فون پر ٹیلو نمبر پہ آپ keep on doing something keep on کا مطلب کیا ہوتا ہے continue what you are doing آپ وہ دوست کمنٹ کرتے ہیں کہ keep on brothers میں کام کرتا رہا 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 I asked her to wait میں نے اسے کہ آپ رک جائیں یا میرا انظار کیجئے but she kept on walking لیکن وہ چلتی رہی کیونکہ وہ شروع سے چلتی آرہی تھی اب بھی وہ continue walking کر رہی ہے تھرڈی نمبر ہمارا look for or look for something or somebody search for or try to find اب یہاں پر look for آپ کا ہے اس سے مراد ہے کہ کسی چیز کو دوننا یا اس کی تلاش کرنا ٹھیک ہے example I was looking for a computer میں کمپیوٹر کی تلاش کر رہا تھا but I got a tablet in street لیکن مجھے کمپیوٹر کی جگہ پر ایک tablet مل گیا تو میں نے خرید لیا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ look for کا مطلب ہے آپ کسی چیز کو ڈونڈنا کہ ہم کہ look for job میں جوب کی تلاش میں ہوں 14 number آپ کا ہے pass out fan lose consciousness جب آپ حالت غیر ہو جاتے ہیں اپنی موجودہ دماغی حالت سے غیر ہو جاتے ہیں تو اسے pass out پا جاتے ہیں it is so hard today I am might pass out آج بہت زیادہ گرمی ہے میں بے ہوش ہو جاؤ گا تو مراد بے ہوش ہونا بھی ہے کیونکہ consciousness سے مراد ہوش ہے اور unconscious مراد بے ہوشی کی حالت ہے تو pass out اس کا یوز ہوگا یہ ساری ویڈیو آپ کے بینیفیٹ کے لئے اس لئے لئے اگر آپ چاہیں تو دیکھیں اگر نہ چاہیں تب بھی آپ کی مرضی آپ ڈاؤنلوڈ کر بھی دیکھ سکتے ہیں میں پرپس کے آپ کو یہاں سے فائدہ ہونا چاہیے اور آپ نے کمنٹ سیکشن مجھے لازمی بتانا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی لئے بینیفیشل ثابت ہوئی یا نہیں یا جس آپ اس سے بور ہوتے رہے تو ففٹی نمبر ہے ہمارا پوٹ آف آف تو پوسپون کسی چیز کو ہم پوسپون کرتے ہیں ایک ختم کر جانا ایک ایک دلے دیا ایک 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 پوسپون کرنا چاہیے اس وقت تک کہ ہم تھوڑے اور پیسے جمع کر سکیں تو یہ پوٹ آف آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اس کے بات ہے آپ کا پوٹ آن آرٹ پوٹ آن پوٹ آن نے بوڈی پہنت ہیں جیسے ایسیسیریز آپ کی watch ہوگی آپ کی glasses ہوگئے تو یہاں پر پوٹ آپ ہے اور آن آپ کا پوزیشن ہے تو یہ ہمیشہ پوٹ آن لے گا ایک ایک سمجھنپل ہے کہ ہمارا سو سلی پوٹ ہیٹ آن وہ بہت سلی اس کی لوگ آتی ہے جب وہ پہنتا ہے ہم کسی چیز کو پھینک دیتے ہیں کوئی چیز جو ہمارے کام کی نہیں ہوتی جب ہم پھینک دیتے ہیں تو یہاں پر throw away present verb ہوتا ہے ٹھیک ہے throw سے مراد پھینکنا away سے مراد کے دور throw آپ کے verb اور away آپ کا preposition ہے example ہوگی کہ when you have a new air freshener you throw away the old جب آپ کے پاس نیا air freshener آجائے تو آپ نے پھینک دینا ہے تو throw away جب use ہوگا اس سے مراد ہے آپ کسی چیز کو ضائع کریں یا کسی چیز کو آپ ڈس بن میں پھینک دیں دیئر we will use throw away add in number turn on or off turn something on or off start or stop the power or energy source اب یہاں پر آپ کسی چیز کا power start کریں یا stop کریں یا کسی energy source کو on یا off کریں مثال can you turn off the music if I fall asleep موسک آپ کے انرژی میں آتا ہے کیونکہ یہ آپ کے ویوز میں انرژی آپ کے ویوز میں آتی ہے تو یہ آپ کا موسک ہے اس حساب سے یہاں پر یوز ہوگا can you turn off the music if I fall asleep جب میں سو جاؤں تو کیا آپ میرا موسک بند کر سکتے ہیں موبائل پر یہ بھی ایک میری حیبیٹ ہے اور زیادہ میرے ساتھ یہ کام ہوتا رہتا ہے تو ایمزک جو ہمارا ایک زیادہ نمبر ٹو ہے that is turn the lights on please I can't see براہ مربانی light on کیجئے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تو یہاں پر 19 نمبر ہمارا فریزل واب ہے turn up or down turn something up or down اب یہاں پر اس سے کہا مراد increase or decrease the volume or strength جب ہم کسی چیز volume کو increase کرتے ہیں یا decrease کرتے ہیں یا کسی طاقت کو بڑھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کا فریزل واب use ہوگا that is turn up and turn down turn something up turn something down ٹھیک ہے اب ایکزیمپل آپ دیکھ لیجی I love this song turn it up میں اس song کو پسند کر رہا ہوں یہ مجھے song بہت پیار ہے آپ turn it up یعنی اس کی آواز بڑھیں اس کا volume آپ increase کریں second example is that we usually turn the heat down at night ہم اکثر رات کو جو heat ہوتی یعنی چولہ وغیرہ ہوتا ہے یا ہم اس کو کیا کرتے ہیں ڈاؤن کر دیتے ہیں اسے ڈگریز کر دیتے ہیں اگر سردیوں کے اندر آپ heater use کرتے ہیں تو رات کو آپ heater اپنا ڈاؤن کر دیتے ہیں تینڈی نمبر پہ wake up stop sleeping wake up کا مطلب ہے کہ جی جاغنا ڈاؤن کر دیتے ہیں i woke up and got out of bed مجھے دیتے ہیں مجھے دیتے ہیں دعا میں یاد رکھے گا اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ